بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت پنجم اور اس میں ہم نے اپنے چوتھے سبق آغاز کا رکھا ہے جس کا عنوان ہے پاکستان کے رسوم و رواج ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصل تعلوم کچھ اس طرح سے ہیں رموز اوقاف وقفہ ختمہ سکتہ استفامیہ کوسین اور واوین کا استعمال کر سکیں میں نے آپ کو جس دن ہم اس سبق جن حصوں میں ہم نے پڑھنا تھے اس کی تقسیم سے آگاہ کر رہی تھی اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رموز اوقاف میں مختلف چیزیں مختلف نشانیاں اور علامات شامل ہیں لیکن ہم ان میں سے آج جو پڑھیں گے اس میں سے چند ہوں گی جیسے وقفہ ختمہ سکتہ استفامیہ وغیرہ کچھ آج سیکھیں گے اور کچھ علامات ایسی جن کو ہم اپنے آنے والے اسباق میں سیکھیں گے پیارے بچوں اپنے سبق کے آغاز سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اسلامی پہلو پہ بات کرتے ہیں اسلامی نکتہ نظر آپ سے آپ کے ساتھ جو ہے اس پہ اظہار خیال کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی روز مرہ زندگی میں دنیا کے ساتھ ساتھ دین پر بھی عمل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے بسم اللہ نہ پڑے اس کا وضو نہیں یہ سنن ابی دعوت جلد اول سے ایک حدیث لے گئے اور حدیث نمبر ہے 101 جس میں وضو کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے دیکھیں وضو کا کیا مطلب ہے اپنے جسم کو پاک ساف کرنا ظاہری طور پر اس پہ جو آلائش جو گندگی ناپاکی لگ چکے اس سے اس کو مبراہ کرنا اس سے پاک کرنا تو نماز کے لیے ضروری ہے کہ جس نے وضو نہیں کیا یا جس کا وضو باقاعدہ نہیں اچھی طرح سے ہے تمام کے ساتھ نہیں کیا کہ اس کی نماز نہیں ہے کیونکہ نماز کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے نماز ہم پڑھتے ہیں ہمارا اس وقت براہ راست رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے تو جس وقت ہم ظاہری طور پر جسمانی طور پر پاک نہیں ہوں گے صاف نہیں ہوں گے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی ہستی ہے ہم کیسے اس کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں پیارے بچوں پہلے ہم کریں گے دہرائی اور دہرائی ہم کریں گے اپنے ان حاصلاتِ تعلم کی جو اس سے قبل ہم نے پڑے آپ کے سامنے چند الفاظ لکھے ہوئے ہیں جیسے نشیب، موٹا اور سہرہ آپ نے ان کے مترادف بتانے ہیں اور مترادف آپ بتائیں گے اپنی معلمہ کو اسی طرح ایک حاصل تعلوم تھا ہمارا کل واحد اور جمع والا آپ کے پاس چند الفاظ ہیں جیسے رس، قبیلہ، خوشی آپ نے ان الفاظ کے جمع اور ان الفاظ کے مترادف الفاظ ایک ایک کر کے اپنی معلمہ کو بتانے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اپنی معلمہ کو بتائیے جس طرح سے وہ آپ کا نام پکاریں گی اس طرح سے وہ بچہ جواب دیں جی تو یقیناً آپ لوگوں نے دہرائی کر لی ہوگی پیارے بچوں آپ کو سامنے ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے اس میں دو پیارے پیارے معصوم سے بچے ہیں لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو چہرے کے تاثرات ہیں اس سے آپ کو کیا ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے نا اس تصویر کو دیکھے کہ جیسے وہ ایک دوسرے سے انچی آواز میں بات کر رہے ہیں شاید ایک دوسرے سے ناغوار یا ناخوشگوار بات کر رہے ہیں ایسا ہی ہے نا چلے آئیں ہم اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کیا کریں اس تصویر میں علی ہے اور ان کی چھوٹی بہن انایا ہے علی اور اس کی چھوٹی بہن انایا کی لڑائی ہو گئی علی نے اس کی گڑیا چھپا دی تھی جب وہ گڑیا سے کھیلنے لگی تو اسے کہیں نظر نہ آئی بہت دیر تک کوشش کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی پیاری گڑیا پودوں کے پیچھے گری پڑی تھی اور اس کی ایک تانگ بھی غائب تھی تم نے میری گڑیا کیوں توڑی انایا نے غصے سے علی سے پوچھا میں نے نہیں توڑی خود ہی ٹوٹ گئی ہوگی اب یہ تصویر ان دونوں بہن بھائی کے درمیان اس مباحث سے یا اس مذاکرے کی ہے جو ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا کیونکہ ایک نے دوسرے کی کے ساتھ کوئی شرارت کی یا اس کی گڑیا چھپا دی آپ سے اب بات یہ ہے کہ آپ نے سب کو سمجھا اس سب کو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے کیا آپ کو اتنا ہی اچھا لگا جس طرح میں نے پڑھا یا آپ کے کانوں نے سنا کہ جس طرح اس عبارت کو پڑھنا چاہیے تھا آپ اس لیے اس عبارت کو اتنا پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے لطفندوز نہیں ہو پائے کیونکہ اس عبارت کو پڑھتے ہوئے ہم نے کسی طرح کے کسی وقفے یا نشانی کی کا استعمال نہیں کیا چونکہ عبارت کے درمیان میں کوئی نشانی یا علامت استعمال نہیں کی گئی تھی تو اس لیے میں نے بھی اس کو ایک ہی روانی سے بغیر رکے بغیر سوالیا اپنا جو انداز ہوتا ہے اس کو اپنائے پڑا آپ نے اس عبارت کو سن کر ابھی جیسے آپ کے کانوں کو اتنا اچھا نہیں لگا آپ کوئی اس عبارت کو سن کر مزا نہیں آیا زیادہ لطفندوز نہیں ہوئے تو یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے اس میں کہیں پہ کوئی وقفہ نہیں دیکھا پڑھتے وقت اگر ہم ہر جملے کے بعد مناسب طور پر نہ رکیں یعنی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس وقت میں ضروری ہے کہ جملے کی جو نویت ہے اس کو اس کے مطابق پڑھا جائے بولا جائے لکھا جائے اور ادا کیا جائے تب ہی اصل میں وہ جو عبارت ہے وہ اپنا اصل معنی اصل مفہوم جو اس کو ظاہر کر سکتی ہے اگر آپ ہر جملے کے بعد مناسب طور پر نہیں رکیں گے تو آپ کی نظر تھک جائے گی اس کے علاوہ کرداروں کے رویے سمجھ میں نہیں آئیں گے اس کے بعد کون سی بات کہاں ختم ہوتی ہے کون سی بات کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں سے نئی بات شروع ہوتی ہے اس بات کا بھی پتہ نہیں چلتا اور ساری تحریر آپس میں گڑھ مڑھ ہو جاتی ہے یعنی آپس میں ساری باتیں جڑ جاتی ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ کون سی بات کہاں پہ ختم کرنی تھی کہاں پہ نئی بات شروع کرنی تھی کیوں کیونکہ ہماری عبارت میں کسی بھی طرح کی کوئی علامت نہیں لگائی جاتی جس کو ہم دیکھ کے سمجھ سکیں کہ کہاں پہ رکنا ہے کہاں پہ کم رکنا ہے کہاں پہ کم سے تھوڑا سا زیادہ رکنا ہے کہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے کہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہاں پہ کسی اور کی بات کو بیچ میں نکل کیا گیا کہاں پہ ایسے الفاظ ہیں جو بالکل اسی طرح سے شامل کیے گئے تو یہ ہم اپنے آج کے سبق میں سیکھیں گے مختلف علامات کے بارے میں چند علامات ایسی ہیں رموزی وقافی سے ہیں جو ہم اپنی پچھلی جماعت میں بھی سیکھ چکے ہیں پیارے بچوں لکھتے ہیں یا پڑھتے وقت اگر ہم مناسب جگہوں پر نہ رکیں تو تحریر بے مزا ہو جاتی ہے مثال ابھی میں نے آپ کو دی اگر آپ اسی طرح سے آپ سوچیں آپ اپنا امتحانی پرچہ کریں یا آپ کی معلمہ نے آپ کو جانچ کے لیے آپ کو جائزہ کے لیے کچھ دیا ہے اور آپ اسے بغیر علامات لگائے لکھیں گے تو کیا آپ کو اتنے ہی نمبر ملیں گے آپ کو وہ بات اتنے ہی اچھی طرح سے آپ سمجھا پائیں گے جیسے آپ سمجھانا چاہ رہے تھے بلکل صحیح آپ ایسے نہیں سمجھا پاتے کیوں کیونکہ آپ کی اس عبارت میں کسی طرح کی بھی کوئی علامات جو ہے ان کا استعمال نہیں کیا جاتا ہم نے اس خامی کو دور کرنا تو کچھ علامتیں استعمال کی جاتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کہاں رکنا ہے کہاں سوال کیا جا رہا ہے کہاں کس جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے اسی طرح سے ان علامات کو مدنظرہ کر پڑھنے سے ہمیں تحریر کا مزہ بھی آتا ہے اور الچن بھی نہیں ہوتی انہی علامات کی وجہ سے ہم بول چال میں بھی اتار چڑھو ٹھہرنا رکنا سوال پوچھنا اس انداز کو بھی اپناتے ہیں یہ تمام علامات جو ہمارے جملوں کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے تسلسل قائم کرنے کے لیے اس میں مزہ اور اس میں لطف لانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان علامات کو رموزِ اوقاف یعنی ٹھہرنے کی نشانیاں کہتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے رموزِ اوقاف جی تو رموزِ اوقاف آپ کی کتاب میں جو شامل ہیں یا آج کے سبق میں جو شامل کیے گئے ہیں جو چیزیں آپ سیکھیں گے وہ ہے فتما اس علامت سے آپ کو بھی واقف ہے یہ ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے جو اس وقت لگائی جاتی ہے کہ جب کوئی جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں ختمہ کا نشان لگایا جاتا ہے جیسے میرا نام سنبل ہے علم بڑی دولت ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہماری بات ختم ہو رہی ہے ہمارا جملہ مکمل ہوا ہے سادہ جملہ ہے تو اس لیے ہم نے علامت ختمہ کا استعمال کیا اسی طرح ایک علامت ہے سکتہ جس کو ہم الٹے واؤ کی طرح لکھتے ہیں یہ وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جب دو یا دو سے زیادہ اس موقع ذکر اکٹھا کیا جائے ان کے درمیان بھی علم بے جملے قصوں کو علاق علاق کرنے کے لیے سکتہ استعمال کیا جاتے ہیں عام طور پر ایک ہی طرح کی مختلف چیزوں کے جب آپ نام لیتے ہیں جیسے آپ پاکستان کے شہروں کے نام پاکستان کے شہروں کے نام لیں گے مری اسلام آباد لاہور فیصل آباد تو ان میں آپ کے لیے لکھنے کے دوران میں علامتیں سکتہ استعمال ہوگی اسی طرح آپ ایک جیسے پھلوں کا ذکر کرتے ہیں ایک جیسے زبانوں کا ذکر کرتے ہیں یعنی وہ تمام چیزیں جو ایک ہی مقصد یا ایک ہی طرح کی چیزوں کو لیے ہوئے ہوتی ہیں اس کے درمیان علامتیں سکتہ استعمال کی جاتی ہیں جیسے اببہ بازار سے چلغوزے مونگ پھلی اور اخروٹ لائے اس میں چونکہ پھلوں کا نام ہو رہا ہے خوشک میوہ جات کا نام لیا گیا ان کا ذکر کیا گیا ہے تو ان کے درمیان میں علامتیں سکتہ آئیے سوالی علامت سے آپ سب بخوبی واقف ہیں آپ کے ہر پرچے میں آپ جب بھی سوال لکھتے ہیں آپ کی کتاب میں جہاں بھی سوال لکھا ہوئے پوچھا جا رہا ہے وہاں پر علامتیں سوالیہ لگائی گئی ہے جب کسی جملے میں کوئی سوال کیا گیا ہو یا کوئی بات پوچھی گئی ہو تو اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں جیسے کیا تم کرکٹ کھیلتے ہو فیصل مسجد کہاں ہے سوالیہ علامت جہاں پر لگائی جاتی ہے وہاں پر غور کریں کہ ہمارے پاس اس جملے میں سوال کے لیے جو مخصوص الفاظ ہوتے ہیں کیا کیوں کب کیسے کہاں کون سا کس کا وغیرہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ہوتے ہیں ہمارے سوالیہ جملے یا سوالیہ نشان اب آپ کے لیے ایک انفرادی سرگرمی دی گئی ہے سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیئے گئے جملوں میں درست رموز اوقاف لگانے ہیں آپ کے پاس ایک عبارت دی گئی ہے آپ کی معلمہ یہ عبارت آپ کے لیے تختہ تحریر پر درش کر دیتی ہیں تحریر کر دیتی ہیں وہاں سے آپ دیکھیں اور ایک ایک بچہ اس کو اپنی کاپی پر لکھیں اور اس میں جہاں جہاں پہ جس جس علامت کی جس جس رموز اوقاف کی ضرورت ہے وہ لگائے اور پھر اپنی معلمہ کو دکھائیں تو ویڈیو کو یہیں پھر روکیے اور پہلے اس سرگرمی کو کیجئے یقیناً آپ لوگوں نے یہ انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی اب ہم کریں گے ایک گروہی سرگرمی ہماری آج کی گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی معلمہ یا آپ کی معلمہ آپ کو دو گروہوں میں تقسیم کریں گے پوری جماعت کو دو گروہ بنا دیا جائے گا ٹھیک ہے ہر گروہ میں سے ایک ایک تعلیم یا طالبہ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور تختہ تحریر پر ایک ایک جملہ لکھیں پہلے ایک آپ آپس میں مشورہ کر لیں کہ کس میں کون سا جملہ بولنا ہے ایک گروہ وہ جا کے جملہ لکھے گا ایک بچہ جائے گا وہ تختہ تحریر پر لکھے گا جس میں رموزے اور کاف لگانے کی ضرورت ہوگی آپ نے سادہ جملہ لکھ کے آنا ہے دوسرے گروہ کے جو بچے ہیں وہ اس کو بوجھیں گے آج جو ہم نے تین علامات سیکھیں ختمہ ستہ اور سوالیا ان تینوں کے مناسبت سے آپ نے جملے لکھنے دوسرے گروہ کا جو بچہ ہے وہ جائے گا اور اس میں درست رموزے اور کاف لگا کر آئے گا اسی طرح سے پھر دوسرے گروہ والا جو بچہ ہے وہ جا کے جملہ لکھے گا اور پہلے گروہ کے جو طلبہ ہیں وہ اس میں درست رموزے اور کاف کا استعمال کریں گے اس طرح سے آپ نے مختصر وقت میں مختلف جملوں کے ذریعے علامات کو لگانا سیکھ لیں گے تو ویڈیو کو روک کر جلدی سے اس روحی سرگرمی کو بکھیجئے یقیناً آپ لوگوں نے یہ سرگرمی بھی مکمل کر لی ہوگی اب ہم کریں گے اپنی مش مش کا سوال نمبر آٹھ ہے کہ ہر سوال کے چار جواب آتی گئے ان میں سے صرف ایک جواب درست دیں آپ نے درست جواب کے دائرے کو کالے یا نیلے کلم سے بھرنا ہے اس کے پہلے چار اجزاء جو آپ کے سبق سے متعلق ہیں اس کو آپ نے ابھی اپنی جماعت میں اپنی کتاب پر مکمل کرنے اور اس کے بعد آپ نے گھر سے جو آج کام کر کے لانا ہے وہ ہے سوال نمبر نو نیچے دیئے گے جملوں میں ختمہ سوالیہ اور وقفہ کی علامات لگانی ہے پانچ جملے دیئے گئے جن میں کسی طرح کی کوئی علامت استعمال نہیں کی کہ ان کو آپ نے گھر جا کے کرنے اور علامتیں لگانی ہے اس کے بعد آپ نے ایک ورکشیٹ بھی کر کے لانی ہے اور ورکشیٹ ہے آپ کے پاس سوال نمبر ایک تعریف لکھیں اور مثال دیں ختمہ سکتہ اور سوالیہ کی سوال نمبر دو ان جملوں میں مناسب رموز اوقاف لگائے مختلف جملے لکھیں گئے ہیں جن میں آپ نے مختلف رموز اوقاف دروست رموز اوقاف لگانے ہیں تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں آپ نے علامت ختمہ سکتہ اور سوالیہ کے بارے میں سیکھا اس کی مشک بھی کی اور آپ کے لئے ایک ورکشیٹ بھی بنائی گئی ہے کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے اسے کے ساتھ ملیں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ